اپنے آس پاس ہونے والے کرائم کے بعد آروپی کو پولچ نے پکڑ لیا یا کسی معاملے میں بیکتی کو کوٹ نے سجا سنا دی اس کے بعد جیل بھیج دیا گیا اس طرح کی خبریں آپ نے جرور سنی ہوں گی لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جیل جانے والے آروپی کا اس کے اندر رہن سہن کیسا ہو جاتا ہے دنچریا میں کیا بدلہ ہوتا ہے ان کے کھانے پینے پر سرکار کتنا پیسہ خرج کرتی ہے آج ہم آپ کو یہی بتانے جا رہے ہیں بتا دیں کہ ساگر جیل میں قریب دو ہجار قیدی ہیں ان کی دنچریا کی بات کریں تو ان کے لیے ساتوں دن اور ایک مہینے ہو چھوارہ مہینے سب ہی برابر ہوتے ہیں وہیں ان کے دن بھر کے خرچ کی بات کی جائے تو دن بھر میں باؤن روپے چائے ناستہ اور کھانے پر تین روپے تیل سابن پر خرچ ہوتا ہے سر کوئی جیل میں آتا ہے تو ضرور میں ایک دن کا مطلب کتنا خرچہ پڑتا ہوگئی یادی ہم بھوجن کی بات کریں چائے ناستہ اور بھوجن جو ہے دونوں ٹائم کا تو لگ بھگ باؤن روپے کے آس پاس جو ہے ہمارے پاس میں اس کا خرچہ آتا ہے ایک کے دن کا پھر جو ہے اس میں سابن تیل سر جو دیتے ہیں وہ الگ ہوتا تو اس کا قریب تین روپے کے آس پاس کھاتا ہے کرچہ اور باقی پھر سیکیورٹی وغیرہ ہے وہ الگ ہو گیا تو کھانے پینے پہ اور سوچھتا پہ یادی ہم ڈائریکٹلی بات کریں پربندی تو پچپن چھپن روپے میں ایک بندی کا ہوتا ہے جیل میں جو قیدی ہوتے ان کی دینچریہ کے پارے میں ہم بات کریں تو جیسے ہی سوریہ کا پرکاش پریابت ماترہ میں ہو جاتا ہے جیل کھلتی ہے اور سارے قیدیوں کی گنتی ہوتی ہے اس کے بعد سارے قیدی لائن سے کھڑے ہوتے ہیں اور راستگیت اور پرارتھنا جو ہوتی ہے اس کا جو ہے گائن کرتے ہیں اس کے بعد اپنا دینچریہ فریش وغیرہ ہونا کرنا یہ سب کرتے ہیں اور آٹھ بجے کے آس پاس ان کو چائے ناستہ ملتا ہے اس کے بعد گھر والے ملنے آتے تو ملاتے کرتے ہیں جو چار وغیرہ والے ہوتے ہیں باہر بھیجتے ہیں جو فیکٹریوں میں کار کھانے میں کام کرتے ہیں ان کو کار کھانے میں بھیجتے ہیں گیارہ بجے کے آس پاس بھوجن ملتا ہے اور ایک ڈیڑھ بجے پھر یہ بند ہوتے ہیں اور شام کو پھر یہ قریب چار بجے کے آس پاس کھلتے ہیں ساڑھے چھے تک کھانا مانا کھا کے فری ہو جاتے ہیں اور سات بجے کے آس پاس بند ہو جاتے ہیں